How to install Kali Linux Windows 11 using VMware Workstation آج کی اس ویڈیو میں ہم Kali Linux Operating System کو VMware Workstation کا استعمال کرتے ہوئے Windows 11 میں انسٹال کریں گے اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرور پڑی گی ایک ہے VMware Workstation جس کے اندر ہم Kali Linux انسٹال کریں گے اور دوسری فائل ہے Kali Linux کی ISO فائل تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہم کے ساتھ سے ان دونوں فائلز کو ڈالر کر سکتے ہیں اور انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤر اوپن کرنا ہے ویب براؤر میں آپ نے سب سے پہلے وی ایم ویر ورکسٹیشن سرچ کرنا ہے تو اس کی افیشل ویب سائٹ وی ایم ویر ڈاٹ کام آپ کے سامنے آجے گی آپ نے اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن کرنی ہے ویب سر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہوگی اس تھوڑا سا سکرول ڈاون کریں گے نیچے آپ کو وی ایم ویر ورکسٹیشن فار وینڈوز کو اپنی ادھر آئے گا نیچے آپ کو ڈاؤن لوڈ نو کا بٹن ادھر آئے گا آپ نے ڈاؤن لوڈ نو بٹن پر کلک کرنا ہے میں نے اسے آلیڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوئے اس لیے میں یہاں سے سے کینسل کرتا ہوں یہاں پر ڈیسٹ آپر آپ دیکھ ستے ہیں کہ میں نے وی ایم ویر ورکسٹیشن کا جو انسٹالر ہے وہ آلیڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوئے اب ہم کالی لینجز کو ڈاؤن کرنے کا طریقہ سیکھیں گے بروزر میں جائیں اور آپ نے وہاں پر کالی لینجز آج کرنا ہے اس کے بعد کالی.org اس کی جو افیشل ویب سائٹ ہے آپ نے اسے اپنے کمیوٹر میں اوپن کرنا ہے جیسے کہ میں اسے اوپن کرتا ہوں تو کالی کی جو ویب سائٹ ہے تو وہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے اوپر آپ کو ڈاؤن لوڈ کا ایک بٹن دیا گیا ہے آپ نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے ڈاؤن لوڈ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر انسٹالر ایمیجز کا اوپشن درائے جائے گا آپ نے سب سے پہلے انسٹالر ایمیجز پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو 64 بٹ اور 32 بٹ کے دو اوپشن درائے جائیں گے جیسے کہ جو بھی آپ کے پاس سسٹم ہے آپ اس کے مطابق انسٹالر کرنے ہیں جیسے کہ سیٹنگ میں جائیں اور سسٹم میں جائیں نیچے اب آرڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سسٹم اس وقت 64 بٹ ہے تو اس لیے میں یہاں سے 64 بٹ کو ہی ڈاؤن لوڈ کروں گا یہاں پر کلک کروں گا تو کالی لیلنس کی آئی او سو فائل میرے سامنے ڈاؤن لوڈنگ کیلئے آ جائے گی میں نے اس سے بھی آرڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے 4GB کی فائل ہے جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے یہاں پر ڈیسٹ اپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی او سو فائل جو ہے وہ کالی لیلنس کی وہ میں نے آرڈی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے آپ نے پہلے وی ایم ویر وارک سٹیشن کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا ہے ڈبل کلک کریں گے تو یہ انسٹالیشن کے لیے آپ کے کمپیوٹر میں اوپن ہو جائے گا بہت ہی آسان سی انسٹالیشن ہے اس کی جس طرح کوئی بھی ایک نارمل سا سارٹ ور آپ وینڈوز اوپریڈنگ سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں ڈیسٹ اپر اس کا شارٹ کٹ بنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اسے چیک مارک لگا رہے دیں اور اس کے بعد انسٹال کریں گے تو یہ within 5 to 10 سیکنڈ میں ہی آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جائے گا یہاں سے اپنے فینش بٹر نمبر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وی ایم ویر وارک سٹیشن کی جو ایپ ہے اپلکیشن ہے اسے اپنے کمپیوٹر میں اوپن کرنا ہے اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ نے سیکنڈ نمبر والے اپشن کو سیلیک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسے بائی نہیں کیا ہوا تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue بٹرن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد فینش کریں گے تو جو وی ایم ویر وارک سٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو create a new virtual machine کا اپشن در آئے گا آپ نے اس بٹرن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر typical recommended کا اپشن ہوگا اسے select رہنے دیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ISO فائل جو ہے وہ select کرنی ہے جو کالی لیننس کی ISO فائل ہم نے download کی تھی browse button پر کلک کریں گے جہاں پر وہ فائل پڑی ہے جیسے کہ دیکس اپر میرے پاس ISO فائل پڑی ہے تو آپ نے جہاں پس بھی رکھی ہوگی وان select کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے آپ نے لیننس کو search کرنا ہے so select کرنا ہے next کرنا ہے یہاں پر virtual machine name ہے آپ کوئی بھی ایک نام select کر سکتے ہیں so type کر سکتے ہیں جیسے کہ میں کالی لیننس type کرتا ہوں اس کے بعد نیچے installation کی location ہے اگر آپ کے پاس c drive میں space کم ہے تو آپ کسی اور drive میں بھی اسے install کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر d drive کو select کرتا ہوں ایک نیو فولڈر میں یہاں پر create کرتا ہوں اور یہاں پر میں کوئی بھی ایک نام لکھ دیتا ہوں جیسے کہ vm ویئر کالی لیننس اس کے بعد آپ نے یہاں سے photo select کرنا ہے اور ok کرنا ہے ok کرنے میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ location جو وہ change ہو چکی ہے اس کے بعد next کرنا ہے یہاں پر size ہے جیسے کہ 20 gb size ہے یہ by default select ہے میں یہاں پر 50 gb کر رہتا ہوں آپ جتنا مرضی بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے finish butterball click کر دینا ہے finish butterball click کریں گے تو یہاں پر آپ device کی جتنی بھی detail ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ add to virtual machine setting پر click کرنا ہے یہاں پر memory for جیسے virtual machine ہے یہاں پر آپ اسے بھی increase decrease کا سکتے ہیں اپنی device کے مطابق ہے اس کے بعد processor کو option ہے number of processor 2 ہے اس کے بعد یہاں پر number of core processor ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس core 6 ہے آپ یہاں پر اگر بڑھانا چاہتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ میں two select کر دیتا ہوں اس کے بعد hard space ہے میں نے اسے already 50GB select کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے ISO image وہ بھی select کی ہوئی ہے اور آپ آپ نے کیا کرنا ہے کے نیچے سے OK button پر click کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں سے OK button پر click کر دیتا ہوں OK button پر click کریں گے تو اس کے بعد آپ نے اوپر بڑا option power on this virtual machine پر click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو virtual machine جو ہے اس کے اندر کالی installation کے لیے open ہو جائے گی یہاں پر میں اس کا site بڑا کر رہتا ہوں screen site اس کے بعد آپ نے یہاں پر enter button پرس کرنا ہے enter button پرس کریں گے تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے language کو select کرنا ہے language select کرنے کے بعد آپ نے continue button پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ location select کر سکتے ہیں جیسے کہ میں انڈیا select کرتا ہوں continue کریں اس کے بعد keyboard select کریں اور continue button پر click کریں تو یہاں پر 30 to 30 seconds 1 minute کا ایک process ہوگا اس کے بعد host name ہے آپ یہاں پر کچھ بھی type کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر اپنے channel کے نام لکھ دیتا ہوں آپ نے کچھ بھی type کرنا ہے اس کے بعد آپ نے continue کرنا ہے domain name رہنے دیں اس کے بعد یہاں پر full name for the user new user آپ یہاں پر بھی اپنا نام لکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد continue کریں again continue کریں گے تو یہاں پر آپ نے password type کرنا ہے یہ password آپ کو login کرتے وقت کام آئے گا operating system اس کے بعد آپ نے یہاں سے continue کرنا ہے تو یہاں پر ایک اور process ہوگا اس کے بعد سب سے اوپر ولا option use entire disk select کریں اس کے بعد continue کریں recommended for new user کو select کریں continue کریں اور اس کے بعد second option finish partition and write chain to disk کو select کریں اس کے بعد continue کریں یہاں سے yes کو select کریں اور continue کریں اور اس کے بعد یہاں پر base system install ہوگا 3 سے jarment کا time آپ کا یہاں پر لگ سکتا ہے اس کے بعد again یہاں سے continue کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک time بھی لگ سکتا ہے میں ویڈیو کو fast کر رہا ہوں اس کے بعد جیسے یہ complete ہوگا آپ نے یہاں سے yes کو select کرنا ہے اور اس کے بعد continue کریں continue کرنے کے بعد finishing installation ہوگی اور اس کے بعد آپ کا operating system ہوگا وہ یہاں پر ایک مرتبہ start ہوگا enter button press کریں گے تو اس کے بعد آپ نے username اور password type کرنا ہے جو آپ نے کالی linux کو install کرتے وقت set کیا تھا جیسے کہ میں user name password جاتا ہوں interpreter press کروں گا تو کالی linux operator میں سامنے آ جائے گا تو یہاں پر آپ start button دیا گیا ہے جو بھی application بگرہ ہے آپ یہاں سے check کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے text editor ہے آگے firefox جس کا default web browser ہے یہاں terminal open کر سکتے ہیں direct اور اس کا use کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پر آپ کافی option دی گئے ہیں یہاں پر انٹرنیٹ کا option ہے اس کے آگے volume کے buttons ہیں اور اس کے آگے آپ کلک کریں گے سکرین لکھ ہو جائے گی پاس ورڈ دیکھ تو آپ دوبارہ آ جائیں گے پر power button ہے restart shut down suspend یا جو بھی آپ کنا چاہئے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ڈسپلی کی سیٹنگ کے لیے آپ نے رائی کلک کرنا ہے دیکھ سیٹنگ پر جائیں گے تو یہاں پر آپ جتنے بھی wallpaper ہیں آپ اپنی مریز سے wallpaper کی سیٹنگ ویرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر menu option ہے ویرہ آئیکن option ہے بہت آسائن سے کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر shut down کرنا جاتے ہیں تو آپ کا operating system ہے وہ یہاں پر shut down ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے VMware workstation کا استعمال کرتے ہوئے Windows 11 میں Kali Linux install کر سکتے ہیں Thanks for watching this video